ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ہیدر آباد کے فارم ہاؤز میں ریویو پارٹی چونتی سفرات پکڑ گئے لڑکیاں بھی شامل شہر کے حیات نگار علاقے میں پولیس نے ریویو پارٹی کا پردہ فاش کیا ہے چونتی سفرات کو ہراست میں لے جا گیا ہے جبکہ تین کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور دگر تین فراری میں بتائے گئے ہیں پکڑ جانے والوں میں لڑکیاں بھی شامل ہیں پردہ آمبر پر ڈلاخے کے ایک فارم ہاؤز میں برتڑے پارٹی منائی جا رہی تھی آدھی رات کو اونچی آباد سے میوزک بجانے پر مخامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی پولیس نے وہاں دھاوا کیا تو پتا چلا کے ریویو پارٹی منائی جا رہی ہے یہاں گاجے کا بھی استعمال کیا جا رہا تھا پولیس نے فارم ہاؤز کے مالک کرن کے خلاف بھی کیس درچ کر لیا ہے تلنگانہ میں سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں وقت سے پہلے الیکشن کی پیش خیاسی تلنگانہ میں حکومت اور سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں میں ہونے والے اضافے کے ساتھ ہی وقت سے پہلے الیکشن کی پیش خیاسی کی جانے لگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت اگر اچانک الیکشن کے لیے راہیں ہموار کرتی ہیں تو ایسے صورت میں دیگر سیاسی جماعتوں کو دھکا لگ سکتا ہے لیکن سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں کے ساتھ ہی ریاست کے دہی علاقوں اور ازلا میں رسس نے بھی اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا ہے اور وہ اپنے کارکنوں کے ذریعے ذہن سازی اور مخالف حکومت نظریات کو فرغ دینے میں مصروف ہو چکی ہے تلنگانہ میں بھارتے جندہ پارٹے کے استحقام کے لیے رسس کی خدمات حاصل کی جانا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں رسس کے کارکنوں کو متحرک کرتے ہوئے انہیں عوام کے درمیان پہنچا کر نظریہ سازی کا کام کرنے کی دربیت کو استعمال کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے رسس تلنگانہ میں ریاستی حکومتی خلاف محل کی دیاری اور بی جے پی کو مستحق کم کرنے کے لیے ضروری اخدامات کر رہی ہے کامرڈی کلیکٹر ایٹ پر کانگریس کے دھنے کے دوران شدید کشیدگی محمد علی شبیر کی کلیکٹر کو یاد داشت کامرڈی کلیکٹر ایٹ پر آج کچھ دیر کے لیے اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر محمد علی شبیر کی خیادت میں کانگریس کے دل میں دھکم پیر کا واقعہ پیش آیا کانگریس پارٹی نے کسانوں کے مسائل اور دھرانی پورٹل کو برخواست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کلیکٹر ایٹ کا مہائسرہ کیا تھا بعد ازا کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر محمد علی شبیر نے زل کلیکٹر سے نمائندگی کرتے ہوئے یاد داشت پیش کی معاشی پریشانی دور کرنے کے نام پر خواتین کی برہانہ تصویریں اور ویڈیوز بنانے والا نخلی بابا ہیدرباد کے پرانے شہر میں ہوا گرفتار ہیدرباد کے پرانے شہر میں پولیس نے ایک نخلی بابا کو گرفتار کر لیا جو جادو ٹونا کرنے اور غربت کو دور کرنے کا یقین دلاتے ہوئے خواتین کو برہانہ کرتا تھا اور ان کی تصابیر اور ویڈیوز لیتا تھا پرانے شہر کی چندرانگوٹا پولیس نے جال بچھا کر نخلی بابا کو گرفتار کر لیا جو غرب خواتین کی برہانہ تصاویر لے کر بلیک میل کر رہا تھا بتایا جاتا ہے کہ یہ فرضی بابا بسا وکلیان سے تعلق رکھنے والے ایک اور بابا کو خواتین کی اریاں تصویریں بھیج رہا تھا معلوم ہوا ہے کہ جالی بابا کے فون میں خواتین کی پانس سو تک اریاں تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں تفصیلات کے مطابق بندر بسا وکلیان کا سید حسین 35 سالہ پیشے سے لاریو ڈرائیور ہے اور کچھ عرصہ پہلے سید حسین نے پرانے شہر کے بارکس علاقے میں منتخل ہوا اور یہاں ایک روحانی علاج شروع کیا اس نے غریب مسلم خواتین کو نشانہ بنایا کرتا تھا اور وہ بھولی بھالی خواتین کو ان کے مسائل حل کرنے معاشی پریشانی دور کرنے اور اس کی بات ماننے پر گھر میں پیسے کی بارش کروانے کا یقین دلایا کرتا تھا جس پر کئی خواتین اس کے پاس آتی تھی اور وہ ان کی تصاویر لیتا تھا معلوم ہوا ہے کہ ان کی اوریہ تصویریں کرناڑکا کے ایک جادوگر غلام کو بھیجی جا رہی تھی اس کی ہدایت اور مشورے کے مطابق وہ خواتین کی اوریہ تصاویر سے انہیں بلیک میل کرتا تھا سید حسین کی اس حرکت کو منظر عام پر لانے کے لیے ایک خاتون نے ایک انجیو چلانے والی خاتون کی مدد لی اس خاتون نے پولیس کو اقتلعہ دے کر پولیس اہلکاروں کے ساتھ نقلی بابا کے مکان پہنچی انہوں نے اس کی چالوں پر یقین کرنے کا ڈراما کیا جیسے ہی اسے کمرے میں لے جایا گیا تو پولیس نے سید حسین کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا چندران گھٹا پولیس نے سید حسین کو ہراست میں لے لیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے چندران گھٹا کے انسپیکٹر کے این پرسات ورما نے کہا کہ کیس کی تفتیش جاری ہے اور ابھی پوری تفصیلات معلوم ہونا باقی ہے پاسپورٹ کی تین ہزار سے زائد درخواستوں کی ایک سوئی ریجنل پاسپورٹ آفیسر ڈی بالیا نے بتایا کہ پاسپورٹ درخواستوں کے اتخال کے لیے طویل انتظار سے نپٹنے کے لیے پانچ پاسپورٹ سیوہ کندر اور چودہ پوسٹ آفیس سیوہ کندر میں ہفتے کو کام ہوا تین ہزار دو سو اپوانٹمنٹ دیئے گئے اور اچھنو فیصد شہر سے متعلق درخواستوں کی ایک سوئی کر دی گئی جبکہ شہر کے باہر کے پینسٹ فیصد درخواستوں کی ایک سوئی کی جا سکی درخواست گزاروں نے اس پر وزارت خارجہ پولیس اور پوسٹل محکمے سے اظہار تشکر کیا ریجنل پاسپورٹ آفیس نے خصوصی مہم کے طور پر ڈسمبر میں ہفتے کے تباہم دنوں میں کام کیا بھونگیر میں ڈبل بیٹر مکانات مستحقین کو حوالے کرنے کی ہو رہی ہے تیاری ریاستی وزر پرشانت رڈی اور چیف سیکریٹری سومش کمار کی ویڈیو کانفرنس زلے یادہ دری بھونگیر میں ڈبل بیٹر مکانات کے فراہمی کے لیے زلے انتظامیہ کی جانب سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں زلے میں تعمیر ڈبل بیٹر مکانات کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے ان عمارتوں میں بنیادی سہولیات کے فراہمی کے تحت کاموں کو مکمل کیا جا رہا ہے بنیادی سہولیات جیسے کہ مکانات میں برخی سربراہی کے انتظامات ڈرینز کی تعمیر، سڑک کی تعمیر، آبی سربراہی کے انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں ڈبل بیٹر مکانات کی تقسیم کے لیے وزیر امارت وشوارے پرشانت رڈی ریاستی چیف سکریٹری سومشکمان نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس منعقد کرتے ہوئے پندرہ جنوری سے پہلے ڈبل بیٹر مکانات کو استفادہ کنندگان میں تقسیم مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں اور ڈبل بیٹر مکانات میں بنیادی سہولیات کے انجام دہی کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت دی تلنگانہ کے کھمبام میں ٹیاریس لیڈر کے ختل کی کوشش کی گئی کانچکولو دیہات سے تعلق رکھنے والے ٹیاریس لیڈر سینو پر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا اس حملہ میں شدید زخمی سینو کو کھمبام زلے اسپطال منتخل کیا گیا اتلاع ملتے ہی ٹیاریس کی زلے لیڈروں نے اسپطال پہنچ کر ان کی اعادت کی انہوں نے ڈاکٹر سے ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور بہتر علاج کا مشورہ دیا ساتھ ہی انہوں نے پولیس سے مطالبہ کیا گیا اس حملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے تیلنگانہ کے مختلف مخامات پر 1301 الیکٹر موٹر وحیکل چارجنگ اسٹیشنوں کا خیام ریاست تیلنگانہ میں خدمات انجام دینے والے تمام سرکاری ملازمین کو تیلنگانہ اسٹیٹ رینیویبل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی جانب سے آسان اقصاد پر الیکٹر بائکس کی فراہمی کے اقدامات کے بعد اب ٹی ایس ریٹکو نے ریاست میں بھی 1301 مخامات پر الیکٹرانک موٹر وحیکل چارجنگ اسٹیشن قیام کا منصوبہ تیار گیا ہے اور اب تک ریاست میں مجموع اعتبار سے 292 چارجنگ اسٹیشن کا قیام عمل میں لے آیا جا چکا ہے ریاستی حکومت کے مختلف محقمجات میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کے لیے الیکٹرانک وحیکل کی فراہمی کے سلسلے میں ریٹکو کے اقدامات کے ساتھ ہی سرکاری ملازمین میں الیکٹرانک وحیکل کی خریدی کے رجحان میں اضافہ ریکارڈ کے آ جانے لگا ہے ٹی ایس ریٹکو کے ذرائع کے مطابق ریاستی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کو الیکٹرک بائٹس کی فراہمی کی منظور کے بعد اسٹیم کے متعلق تفصیلات کا انکشاف کیا جائے گا نرمل میں خدیم وارٹر ٹینک منہدم کر دیا گیا ریاستی تیلنگانے کے مستخر نرمل میں خدیم وارٹر ٹینک کو منہدم کر دیا گیا یہ وارٹر ٹینک گاندھی بارک میں تھا جسے انیس سوٹ کتر میں تعمیر کیا گیا تھا یہ ٹینک برسہ برس سے شہر کی پچاس فیصد آبادی کے پینے کے پانی کی ضروریات کو پورا کر رہا تھا چونکہ یہ ٹینک مقدش ہو گیا تھا اس لئے نیا وارٹر ٹینک تعمیر کروایا گیا اور متعلقہ حکام نے اس خدیم ٹینک کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا انہدامی کاروائی سے پہلے آس پاس کے لوگوں کو ہٹا دیا گیا تھا تاکہ کسی بھی طرح کا حادثہ نہ ہو انہدامی کاروائی کو دیکھنے کے لئے عوام کا حجم جمع ہو گیا تھا بھگوت گیتا کے اشلوک پڑھنے کا مخابلہ تلنگانہ کی مسلم لڑکی کو فرسٹ پرائز قوم کے لئے لمحے فکر تلنگانہ کے سوریہ پیٹ میں اکم ڈیسمبر کو بھگوت گیتا کے اشلوک پڑھنے کا اسکولی طلبہ کے لئے مخابلہ رکھا گیا تھا سوریہ پیٹ میں واقعہ بھگوت گیتا مندر اور دھرمی کا اکیکیا ویدیگا کے زیر احتمام یہ مخابلہ منقض ہوا ان مخابلوں میں مختلف اسکولوں کے ڈھائی سو سے زائد طلبہ نے حصہ لیا جس میں ایک نو سالہ مسلم لڑکی کو انعام اول حاصل ہوا رامانوج جیارہ سوامی نے اتوار کو گیتا جہنتی کے عزاز میں مخامی پبلک کلب میں منقضہ تقریب میں فاتحین کو پہلا دوسرا اور تیسرا انعام پیش گیا اس مخابلے میں سوریہ پیٹ کے بیٹکنگر کے ایک سرکاری اسکول کی تیسری جماعت کی تعلیبہ شیخ تاہیرہ ناز نے یہ روانی سے دس اشلوک پڑھ کر پہلی پوزیشن حاصل کی بتایا گیا ہے کہ اس اسکول میں پانچ دنوں سے طلبہ کو گیتا بھجن پڑھایا جا رہا ہے اس مخابلے میں ان لوگوں کو منتخب کیا گیا جو دلسپی رکھتے ہیں اس میں تاہیرہ ناز بھی شامل تھی مسلمان گھرانے سے ہونے کے باوجود والدین نے لڑکی کی صلاحیتوں پر اسے مخابلوں میں بھیج دیا لڑکی نے بھجن بہت اچھے سے پڑا اور پہلی سے پانچوی جماعت کی کیاڈگری میں پہلا انعام حاصل کیا بھگوت گیتا کے اشلوک پڑھنے کے مخابلوں میں اتر پردش اور چند ایک ریاستوں میں کبھی گوار مسلم بچوں کے حصہ لینے کی تلات موصل ہوتی تھی لیکن تلنگانہ میں شاید یہ پہلا موقع ہے جہاں ایک کمسن مسلم لڑکی نے اس طرح کے مخابلوں میں حصہ لیا ہے یہ ساری قوم کے لیے لمحے فکر ہے اس طرح کے مخابلوں میں مسلمانوں کو حصہ لینے سے باز اکھنے کے لیے سرپرستوں کو اسلامی تعلیمات سے واخف کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے اس سلسلے میں علماء اکرام اور مذہبی جماعتوں اور تنظیموں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اسمانیہ یونیورسٹی کے خدیم بولی کو بحال کرنے کی ہدایت تلنگانہ کے وزیر بلدی نظمونس کے ٹی راماروں نے سپیشل چیف سیکریٹری بلدی نظمونس اروند کمار سے خواہش کی ہے کہ وہ اسمانیہ یونیورسٹی کے سخافتی ورسے کے حامل قدیم بولی کو بحال کرنے کے کام یونیورسٹی کے وائس سانسلر کے ساتھ مشاہورت کے ذریعہ انجام دیں تیارہ کناوروں نے نیسیر ناشو نامی ایک نوجوان کی جانب سے خصوص میں کیے گئے ٹویٹ پر ردے بلظہر کیا اس طالب نے وزیر محصف کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اسمانیہ یونیورسٹی کے یونیورسٹی کالیج آف ایڈیوکیشن کی اس بولی کو بحال کرنے کا کام کیا جائے ساتھی انہوں نے اس بولی کی تصویر بھی پوسٹ کی ایم ایم ٹی ایس کو ائرپورٹ تک توسید دینے کا منصوبہ ایم ایم ٹی ایس سرویس کو شمشبات انٹرناشنل ائرپورٹ تک توسید دینے 60 کروڑ روپے کی ضرورت ہے شمشبات انٹرناشنل ائرپورٹ پر مسافرین کی تعداد میں اضافہ اور عوام کی آمد ورفت کے پیش نظر ایم ایم ٹی ایس کو ائرپورٹ تک توسید دینے کی ضرورت ہے سال 2014 میں ایم ایم ٹی ایس دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا تاہم انٹرناشنل ائرپورٹ کے حکام نے ائرپورٹ تک توسید کی اجازت نہیں دی جس کے نتیجے میں ایم ایم ٹی ایس سرویس امدہ نگر تک روک دی گئی امدہ نگر سے ائرپورٹ کا فاصلہ محض 6 کلو میٹر ہے رائی دورک سے ائرپورٹ تک میٹرو کے آغاز کے لیے حکومت نے 6000 کروڑ کا منصوبہ تیار کیا ہے عوام کا مدالبہ ہے کہ میٹرو کے علاوہ ایم ایم ٹی ایس کو ائرپورٹ تک توسید دی جائے جس کے لیے صرف 60 کروڑ کی ضرورت ہوگی حکام کا کہنا ہے کہ ضرورتوں کی تکمیل اور ریلوے لائن بچھانے 100 کروڑ کافی ہوں گے ائرپورٹ جانے آنے مسافرین اور عوام کی سہولت کے لیے 6 کلو میٹر ایم ایم ٹی ایس کی توسید ناغوزیر ہے قویتہ کا سی بی آئی کو مکتوب کل سمات کے لیے حاضر نہیں ہو سکیں گی قویتہ نے خانون ساز کونسل کے قویتہ نے سی بی آئی کو بتایا کہ وہ دہلی شراب کیس کی تیخیخات کے سلسلے میں منگل کو ہونے والی سماعت کے لیے حاضر نہیں ہو سکیں گی انہوں نے اس سلسلے میں سی بی آئی حکام کو مکتوب روانہ کیا قویتہ نے بتایا کہ وہ پہلے سے تیشدہ پروگراموں کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکیں گی انہوں نے کہا کہ وہ اس مہینے کی 11, 12, 14 اور 15 تاریخ کو دستیاب رہیں گی واضح ہے کہ قویتہ نے سی بی آئی سے شراب کے معاملے میں مرکزی بحق میں داخلہ کی طرف سے درج کی گئی شکایت اور ایف آئی آئی کی کاپیا فراہم کرنے کی خواہش کی تھی سی بی آئی حکام نے انہیں ای میل کے ذریعے بتایا کہ ویب سائٹ پر ایف آئی آئی کی کاپی موجود ہے قویتہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے دوبارہ سی بی آئی کو مکتوب لکھا اور بتایا کہ سی بی آئی کی ویب سائٹ پر ایف آئی آئی کی کاپی چک کریں اس میں میرا نام نہیں ہے تاہم وہ تحقیقات میں تعاون کے لئے تیار ہیں قویتہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ سی بی آئی نے انہیں پجتاج کے لئے نہیں تلنگانہ میں سردی میں اضافہ درج حرارت میں گراوٹ تلنگانہ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور درج حرارت کم ہو رہی ہے سردی کی لہر سے عوام کا صبح کے وقت گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے زرائی سرگرمیوں پر جانے والے کسان شدید سردی سے پریشان ہیں حیدرباد شہر کے نواحی علاقوں میں کوہرہ دیکھا جا رہا ہے الپنگر ونستالی پورم، ہستنا پورم اور ناغل میں کوہرے سے گاری چلانے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا سردی سے بچے اور موامرین شدید متاثر ہیں صبح کے اول انساتوں سے ہی ستھ ہوائیں چل رہی ہیں اسپطالوں میں مریضوں کا حجم ہے نزلہ، خانسی، زکامہ اور بخار میں کئی افراد مبتلا ہیں ازلہ میں گرم ملبوسات کے خرید و فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے عوام سویٹرز، ٹوپیوں اور مفلرز کا استعمال کر رہے ہیں صبح اور شام کے اوقات میں ریاست کے بیشتر مقامات پر لوگ آگ تاپتے نظر آ رہے ہیں صبح نو بجے تک سردی کی لہر دیکھی جا رہی ہے اور شام چار بجے سے دوبارہ لہر شروع ہو رہی ہے وزیراعظم نے لائن میں کھڑے ہو کر اپنا ووٹ ڈالا وزیراعظم نرندر موڈی نے پیر کی صبح تقریبا نو بجے احمد آباد کی صحابہ ارماتی اسپلی سٹیٹ کے رانب کے نشان اسکول میں اپنا ووٹ ڈالا وہ اپنے خافلے کے ساتھ رانب پہنچے یہ خافلہ پولنگ اسٹیشن سے تقریباً ایک کلومیٹر دور رک گیا یہاں سے وزیراعظم پیدل پولنگ اسٹیشن پہنچے درمیان میں ان کے سامنے دو تین لوگ خطار میں کھڑے تھے وزیراعظم ان کے پیچھے خطار میں لگے ان کی باری آئی تو وہ کمرے میں پہنچ گے پولنگ انتظامہ سے وابستہ اہل کورو نے ان کا استقبال کیا وزیراعظم موڈی اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد پیدل موٹر گیٹ تک پہنچے سڑک کے دونوں طرف کھڑے سیکڑوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا بات ازہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اس دوران وزیراعظم نے عوام سے ووٹ ڈالنے کے اپیل کی انہوں نے اپنی تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی وزیراعظم کی سو سالہ ماہ ہیرہ بین نے گاندھی نگر میں ووٹ ڈالا وزیراعظم نرندر موڈی کی سو سالہ ماہ ہیرہ بین نے پیر کو گاندھی نگر کے رائسن واقع دیا بین وارڈی بھائی پٹل اسکول میں ووٹنگ کی ان کے ساتھ موڈی کے سب سے چھوٹے فائی پنکچ موڈی اور ان کا خاندان بھی تھا زیادہ عمر کی وجہ سے ہیرہ بین ویلچیر سے ووٹنگ سنٹر پہنچی ان کی کمر میں کالے رنگ کا ایک پٹا بھی بادہ تھا معلومات کے مطابق پچھلے کچھ وقت سے ان کی طبیعت تھوڑی خراب بتائی گئی ہے سو سال کی عمر میں بھی ان کے اندر ووٹنگ کے لیے جوش دیکھا گیا ہیرہ بین نے ووٹنگ کے بعد وہاں موجود لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر استخبال کیا ہیرہ بین نے چھوٹی بہو اور پنکچ موڈی کی بیوی کے ساتھ نظر آئیں لالو پرسات کا سنگپور میں کڈینی ٹرانسپلانٹ کامیاب بیٹی روحینی نے دی کڈینی دونوں سہتمند تیجیسوی نے شیئر کیا ویڈیو آرجنڈی سربراہ اور بیہار کے سابق وزیرالہ لالو پرسات یادو طویل مدد سے بیمار چل رہے ہیں اور آج ان کا سنگپور میں کڈینی ٹرانسپلانٹ کیا گیا یہ آپریشن کامیاب رہا اور لالو پرسات یادو کو آپریشن ٹھیٹر سے آئی سیو میں منتخل بھی کر دیا گیا ہے لالو کو ان کی بیٹی روحینی کی کڈینی لگائی گئی اور اب دونوں ہی سہتمند بتائے جا رہے ہیں روحینی نے آپریشن سے پہلے اپنے والد کو بھگوان بتاتے ہوئے بچپن کی ایک تصویر بھی شیئر کی بیہار کے نائب وزیرالہ لالو پرسات کے بیٹے تیجسویاتوں نے لالو پرسات کو آپریشن ٹھیٹر سے آئی سیو میں لے جاتے ہوئے ایک ویڈیو ٹویٹر کے اور کی سہت سے متعلق چانکارے دی انہوں نے ویڈیو کے ساتھ اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے پاپا کا کڈینی ٹرانسپلانٹ آپریشن کامیاب ہونے کے بعد انہیں آپریشن ٹھیٹر سے آئی سیو میں منتخل کیا گیا ڈونر بہن روحینی آچاریہ اور قومی صدر لالو پرسات دونوں سہت مند ہیں آپ کی دعاوں کے لئے شکریہ سپریم کورٹ کا تاج محل کی تعمیر کے بارے میں غلط معلومات دینے کی دعوی کی سمات سے انکار سپریم کورٹ نے کرزی پر سمات کرنے سے انکار کر دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تاج محل کی تعمیر کے بارے میں اب تک غلط معلومات دی گئی ہیں عدالت نے کہا کہ عمارت کی عمر معلوم کرنا عدالت کا کام نہیں ہے جس اس ایم آرشاک کی سربراہی والی بچ نے کہا کہ درخواست گزار آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کو میمورانڈم پیش کر سکتا ہے 21 اکٹوبر کو سپریم کورٹ نے تاج محل کی اصل تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لئے ایک انکوائری کبیٹی خائم کرنے کی درخواست کو خارج کر دیا درخواست گزار نے مطالبہ کیا تھا کہ معاملے کی تحقیقات اور مطالعے کے لئے تاج محل کے 22 کمروں کو سیل کیا جائے مہاراستہ کے وزرانے بیلگاوی میں قدم رکھا تو ہوگی خانونی کاروائی کناڑکا کے وزیر اعلیٰ بوبی نے کیا متنبہ مہاراستہ اور کناڑکا کے درمیان سرحدی تنازے کو لے کر بیانبازی لگاتر بڑھتی جا رہی ہے تازہ بیان کناڑکا کے وزیر اعلیٰ بسوراج بوبی کا سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے مہاراستہ حکومت کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے وزرانے کناڑکا کے بیلگاوی میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف خانونی کاروائی کی جائے گی یہ بیان وزیر اعلیٰ بوبی نے پیر کیروز میڈیا سے بات چت کے دوران دیا انہوں نے کہا کہ میں اس سرحد تنازے معاملے پر مہاراستہ کے وزیر اعلیٰ ایک ناچھنڈے سے بات کروں گا اور وزراء کو بیلگاوی نہیں بھیجنے کے لئے کہوں گا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وزراء کے دورے سے یہاں نظام قانون کی صورت بگر سکتی ہے اس لئے میں نے سرحد علاقے میں افسران کو سکت خدم اٹھانے کی ہدایت دی ہے جاپان بڈ فلو کے پھیلنے کی وجہ سے تین لاکھ سے زیادہ مرگیوں کو مارے گا جاپان کے ایچی صوبے میں بڈ فلو کے پھیلنے کی وجہ سے تقریباً تین لاکھ دس ہزار مرگیوں کو مارا جائے گا کیوڈو نیوس ایجنسی نے پیر کو یہ اطلاع دی مخامی حکم نے بتایا کہ گیارہ سال میں یہ پہلی بابا ہے اتوار کو ایچی کے ایک فارم میں کارکنوں کو اچانک بڑی تعداد میں مردہ مرگیاں ملی ان تیرہ مردہ مرگیوں میں سے چھے بڈ فلو میں مبتلا پائی گئیں کیوڈو کے مطابق کاؤگوشیما کے صوبے میں بڈ فلو کے پھیلنے کے درمیان چونتیس ہزار مرگیوں کو مارا گیا پچھلے ہفتوں میں جاپان نے اوکیاما، کاغاواما، میاغی، اوموری، واکیاما، ٹوڑووری، کاغوشیما صوبوں کے ساتھ ہکائیڈو جزیرے میں بڈ فلو کے پھیلنے کے اطلاع دی ہے اٹھائیس اکٹوبر سے اب تک ملک میں کل تقریباً تین تیس لاک مرگیاں ماری جا چکی ہیں سنگاپور میں کوویٹ کی نئی لہر نئی قسم کی چین سے منتقل ہونے کا امکان سنگاپور کے وزیر سید اونگ یونگ کنگ نے کہا کہ سال کے آخر میں سفر میں اضافے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تہواروں میں حصہ لینے کے درمیان مزید کوویٹ نینٹین انفیکشن اور ایک نئی کورونا وائرس کے لہر متوقع ہے وزیر موسف نے تاہم کہا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہوگی جس کا سنگاپور نے تجربہ نہیں کیا ہوگا انگ نے اتوار کو نینگ جونئر کالج میں منقضہ چینی ترقیاتی امدادی کانسل کے ایک پروگرام کے موقع پر کہا کہ کرسمس آنے کے ساتھ نیا سال آنے کے ساتھ لوگ باہر جا رہے ہیں ہمیں زیادہ انفیکشن ہونے کا خطشہ لاحق ہے لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ سال دوہزار بائیس میں سنگاپور نے کوویٹ نانٹین کی تین لہریں دیکھی اپریل میں اومیکرون بی اے ٹو سب بیرینڈ جولائے میں بی اے فور اور بی اے فائف سب بیرینڈ کے ذریعے چلنے والی لہر اور ایکس بی بی بیرینڈ کے ذریعے چلنے والی حالیہ لہر لہذا وہاں ایک نئی لہر آئے گی لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت بیرونی ملک ہونے والے پیش رفت پر نظر رکھے گی انہوں نے کہا کہ ایک چیز جس کے بارے میں لوگوں کو ذہن نشن کرنا چاہیے کہ وہ تشویش کی ایک ممکنہ نئی خسم جو شبال نصف کر رہے ہیں موسم سرما کے آمد کے ساتھ اوپر سکتی ہے کولمبیا میں بارشوں سے تباہی دو سو ستر افراد حلاق جنوبی امریکی برعظم کے شبال مغرب میں واقع ملک کولمبیا میں بارش نے تباہی مچا دی ہے بارش کی وجہ سے بٹی کے تودے گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے اب تک دو سو ستر افراد حلاق اور ہزاروں متاثر ہوئے ہیں کولمبیا گزشتہ چاریس سالوں میں برطرین موسم سے گزر رہا ہے مسلسل بارشوں کی وجہ سے کئی مخامات پر لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں سڑکیں اکھر جانے کی وجہ سے ٹرافیک میں خلل پڑا ہے اسکولوں اسپطالوں وغیرہ کے کام دھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں مختلف واقعات میں دو سو ستر افراد جا بھاک ہو چکے ہیں صدر گستاوی پیٹرون نے بڑے پیمان پر امدادی کاروائی کا حکم دیا ہے انڈونیشیا میں آتش فشا کے پھٹنے سے ہنگامی حالات انڈونیشیا کے مشرقی جزیر جاوہ میں بلند ترین آتش فشا پھٹنے سے پورے گاؤں کو خالی کرا لیا گیا اور حکام نے آٹھ کلومیٹر کے علاقے کو نو گو زون قرار دے دیا ہے جبکہ ہزاروں رہائشی پیر کو ہائی الیٹ پر ہیں بساراناس کے نام سے جانے والی سوبائی ریسرچ اینڈریسکو ایجنسی کے ترجمان دھلی بیدلان نے قبر سائدارے روٹرز کو بتایا کہ ایجنسی نے مانٹ سے میروہ کے قریب سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ میں نقصانات کا جازہ لینے کے لیے قیمہ تینات کر دی ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے